بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم تو کیا حال جالیں آپ سب کے آئی ہوپ بلکل ٹھیک ہوں گے اور اس گرمی کے مزے لے رہے ہوں گے مطلب گرمی ماشاءاللہ مطلب اتنی زبردست پڑھ لئی ہے نا کہ کیا ہی ہوتا ہے جائے اور بس گرمی کی وجہ سے آج بریکفرسٹ پرنے کبھی کسی کا من نہیں تھا بچوں کا بھی اور مطلب میرا بھی کچھ ایسا ارادہ نہیں تھا کہ کوئی ہیوی سا بریکفرسٹ گیا جائے تو بس مہنگو شیک بنا لیا تھا تو آج بس ناشتے میں مہنگو شیک ہے اور آج بہت سارے کام کرنے ہیں تو بس وہی والی ویڈیو میں آج شیئر کرنے والی ہوں آپ سے تو مطلب دو تین چار دن سے اتنے سارے کام چل رہے تھے میرے گھر میں بڑے بڑے پروجیکٹ میں لے لیتی ہوں پھر ان کو ہینڈل کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے لیکن الحمدلیلہ کر لیتی ہوں میں ہو جاتے ہیں اور لپاک کروا دیتے ہیں اچھا آج کی ویڈیو میں آپ لوگ کے ساتھ میں شیئر کرنے والی ہوں اپنے گھر کے ایک ایسے حصے کو declutter کرنا ہے مجھے جو بہت ٹائم سے میں سوچ رہی ہوں کہ اس کو میں declutter کروں گی اس کا makeover کروں گی اور مطلب وہ اتنا زیادہ بھر گیا تھا کہ ہمت ہی نہیں ہو رہی تھی کہ اب اس کا کام کو پھیلائے جائے اور اس کا کچھ کیا جائے کیونکہ ہوتا ہے نا گھر کا کوئی ایسا حصہ کوئی ایسا سٹور روم کوئی ایسی جگہ جہاں پہ آپ اپنا سمان رکھتے جاتے ہیں مطلب جو بیکار کا سمان ہوتا ہے پتہ بھی نہیں ہوتا ہے چلو ٹھیکے وہاں رک دو چلو ٹھیکے وہاں رک دو وہاں رک دو رک دو کر کے وہ پورا بھڑ جاتا ہے پھر آپ کی ہمت نہیں ہوتی کہ اس کو پھیلائے کے بیٹھا جائے اور اس کو کام کیا جائے اس پر لیکن نہیں کرنا تو تھا اور بہت ٹائم سے میں سوچ رہی تھی چلو ٹھیکے وہاں کروں گی لیکن اس سے پہلے ایک پارسل آیا ہوا تھا ہزبینڈ کے آفیس سے اور مجھے بڑی بیچے نہیں ہو رہی تھی کہ اس میں ہے کیا بس فون آیا ان کا کہ ایک کوریر آئے گا اور تم ریسیف کر لینا تو وہ مجھے ریسیف کر لیا لیکن اتنی اُلچھنہ کہ اس کو کھول کے دیکھ لیا جائے کہ اس میں ہے کیا تو یہ ایک ہزبینڈ کو آفیس سے کچھ گفت ملا تھا اور بہت ہی اچھا تھا اور اس کا باکس مجھے بہت پسند آیا ہم انڈینز مطلب ہمیں چیز سے زیادہ اس کے ڈبے بہت پسند آتے ہیں تو مجھے بہت پسند آتے ہیں تو اس کا باکس بہت اچھا تھا تو اس کا سوچوں کی بات میں کیا کروں گی جب کھالی ہو جائے گا تو بس یہ شروع ہو گیا ہمارا پروڈیکٹ آج کا یہ ہے میرا بیٹروم والا اٹیچ باتھروم جو کہ بہت ہی چھوٹا سا ہے مطلب سمال سے بھی زیادہ ٹائنی ٹائنی باتھروم ہے یہ بہت چھوٹا سا اور کبھی ہم نے اس کو یوز ہی نہیں کیا جب سے ہم اس فلیٹ میں شفٹ ہوئے ہیں کبھی ہم نے اس کو ایزا باتھروم یوز نہیں کیا ایزا سپرو روم ہمیشہ یوز کیا ہے ہم نے اس کو انڈین سیٹ ہے اس میں تو بس اس کو کور کر دیا اور اس کے بعد اس میں بس سمان رکھنا شروع کر دیا جو بھی ایکسٹر سمان ہوتا ہے بچوں کے پرائم ہو گئے جھولے اور مطلب کیا کیا ہم نے اس میں سمان نہیں رکھا اور یہ ایک سوٹکیس نکلا تھا پرانا سا امی کے گھر کا ہے یہ اور اس میں خدیجہ کے سارے مطلب بچپن کے کپڑے رکھے ہوئے ہیں مطلب امی کا یہ تھا کہ آپ پہلی بیٹی کے کپڑے نہ تمہیں کسی کو دینے نہیں ہیں مطلب پہلے بچے کے تو بس وہ رکھے ہوئے ہیں اور اتنے پیارے پیارے سے چھوٹے چھوٹے سے کپڑے خدیجہ کو دکھایا میں نے نکال کے تو بچے اتنے خوش ہو رہے تھے کہ اب اس کو یقین ہی نہیں رہا تھا کہ یہ میرے کپڑے ہیں تو وہ ہی میں اس کو دکھا رہی تھی لیکن خیر اب امی بھی نہیں ہے اور دے دینے چاہیے کپڑے مجھے ایسا لگتا ہے کہ کسی کے کام میں آ جائیں تو میں انشاءاللہ دے ہی دوں گی ان کو اب بلکل نئے نئے کپڑے بہت پیارے بیارے سے کپڑے ہیں تو جب آپ کچھ ایسا کام کر رہے ہوتے ہیں تو یہ چیزیں ضرور نکلتی ہیں تو بس یہ ساری چیزیں نکل رہی تھیں اور بچے اور بھی انجوائے کر رہے تھے اس والے کام کو اور میرے ایک جو ہیلپر ہے جو اس والے کام کے لیے میں جو ایکسٹرا کچھ بھی کام کراتی ہوں تو وہ بیچاری اس کو بلا لیتی ہوں میں تو وہ بڑے اچھے صحیح سے صحیح سے میرے ساتھ کام کروا لیتی ہیں کیونکہ ایک انسان کا یہ کام ہے نہیں طرح زیادہ کام ہے اور یہاں سے میں نے جو سارا سمان نکالا ہے تو اپنی پیچھے والی جو میری بیک والی بالکنی ہے جو میرے بیٹروم سے ہی اٹیچ ہے اس میں سارا پہنچا دیا تھا اور اس کو اب میں بات میں دیکھوں جو جو ہٹانے کا ساتھ ڈی کلٹر کرنے والا بھی اتنا زیادہ سمان تھا تو بس میں وہ دیکھ رہی تھی اور وہ اپنے سفائی میں کام میں لگی ہوئی تھی سارا اور یہ ایک دن میں نہیں ہوا یہ دو تین دن لگے ہیں اس سارے کام کو ہونے میں ایک دن میں سارا سمان نکالا گیا پھر اس کو جھاڑا گیا اور پھر اس کے بعد اس کو واش کیا جو میری ہیلپر ہے وہ سارا باتروم کو واش کر رہی ہے اور میں سارا سمان دیکھنے میں لگی ہوئی کہ کیا سمان رکھنا ہے کیا ہٹانا ہے بہت بڑا کام ہوتا ہے ڈی کلٹرنگ آپ کے گھر کی تو میں نے سوچا کہ بس اس کو کر ہی لیا جائے کافی ٹائم سے یہ میرا کام رکھا ہوا تھا اور جب بھی جیسے بھی میں اس کو پورا سیٹ کروں گی تو وہ بھی آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی اور اس میں آپ میں کس طرح سے اس کو سیٹ کروں گی اس میں میں کیا لگاؤں گی اس میں کوئی المیرہ نہیں ہے کوئی کبرٹ نہیں ہے بادروم ہے نارمل تو اس کو کس طرح سے میں سٹور روم بناوں گی تو وہ دیکھنا ہے آپ لوگ کو اور ادھر میں نے مطلب آج اپنا دوسرا پروجیکٹ نکال لیا تھا تو میں نے کہا جب تک یہ باتروم کا کام چل رہا ہے تو یہ بھی کام کروا لیتی ہوں اصل میں گھر میں ہونے والا ہے پینٹ تو اس سے پہلے میں چاہ رہی تھی کہ یہ چیزیں جو مطلب ڈی کلٹر کرنے والی ہیں جو سامنے سے دیکھ رہی ہیں ان کو کر دوں پہلے اس کے بعد جو پینٹ کا کام پھیلے گا تو اس ٹائم پر تو اور بھی زیادہ سامان ایسا نکلے گا جس کو آپ کو ڈی کلٹر کرنے ہوگا مطلب وہ ٹائم سب سے اچھا ہوتا ہے جب ہم پینٹ ہوتا ہے تو آپ کا پورا گھر ہی ڈی کلٹر ایک ساتھ ہو جاتا ہے تو میں نے کہا چلو یہ ساری چیزوں میں پہلے کر دیتی ہوں اور مطلب شہر ایک بھی کافی ڈائیم سے میں نے ارینج نہیں کی تھی بہت سارے شوز ایسے بچوں کی جو چھوٹے ہو گئے تھے جو مجھے دینے تھے تو میں نے کہا چلو وہ بھی میں کر دیتی ہوں یہ والے کام نہ آپ کو کرتے رہنا چاہئے اور یہ مجھے لگتا ہے پروجیکٹ ایک دن میں ختم نہیں ہوتے اس کو آپ ایک دن میں ختم کرو بھی مت مطلب پھر بہت سارے آپ کے گھر کے گھام چھوٹ جاتے ہیں مطلب کھانا بھی بنانا ہوتا ہے بچوں کو بھی دیکھنا ہوتا ہے بڑھانا بھی ہوتا ہے تو پھر میں نہیں کرتی ایک دن میں تو یہ میرے دو تین چار دن لگے اور دیرے دیرے کر کے مطلب یہ میرے دونوں چیزیں بلکل سیٹ ہو گئیں اور اگر میں ایک دن میں کرتی تو وہ ہوتا بھی نہیں اچھی طرح ہو جائے گا اور صحیح سے ہو جائے گا اور آپ کے گھر کے سارے کام بھی ہوتے رہیں گے اور یہ جو شورک میں نے جب کھالی کیا تھا تو اس کے سارے شوز نکال کے بالکنی میں رکھ دیا تھے مطلب فرنٹ والی جو بالکنی ہے میری تو بس اس میں رکھ دیا تھے اور جو واش کرنے کی تو ان کو واش کر لیا اچھی سے ان کو پھر سکھا لیا اور پھر اس کے بعد جو دینے کی تھی وہ ہٹا دیا اور جو رکھنے کی تھی وہ رکھ لیا تو اس طرح سے دو تین دن میں آرام سے میرا شورک سیٹ بھی ہو گیا اور مجھے بڑے تسلی ہو گئی کہ مطلب صحیح سے ہو گیا اور جو آپ کے ساتھ ہیلپر کام کر رہی ہوتی ہے اس کو بھی بیچاری کو زیادہ پریشانی نہیں ہوتی جو بہت دیر تک آپ کیاں رکھی رہے ان کو اور جگہ بھی جانا ہوتا ہے اور ہمیں بھی اور بھی کام ہوتے ہیں تو اس طرح سے میرا یہ کام آرام سے ہو گیا تھا اور ہیلپر جو ہیں وہ اس آسات میری ہیلپ بھی کر رہی تھی کیونکہ اپنے گھر کے کاموں میں آپ کو مطلب تھوڑے بہت ہیلپ لے سکتے ہیں لیکن جو آپ خود کام کرتے ہیں تو اس کی بات ہی الگ ہوتی ہے اور خود ہی کرنے ہوتے ہیں ایسے کام میں دیتی بھی نہیں ان کو کرنے کے لیے کبھی کہ تم کر دو وہ کر دیں گی اگر ہم ان سے کہیں گے کہ تم آج یہ کام کر دو ہمارا تو وہ کر دیں گی لیکن وہ تسلی نہیں ہوگی اس طرح سے نہیں ہوگا جیسے ہم جائیں گے تو بس یہ سارے کام میں خود ہی کرتی ہوں چاہے تھوڑے سے لیٹ ہو جائیں اور زیادہ لیٹ نہیں ہوتے کاری ہی لیتی ہوں میں اپنے کام اور مطلب خود ہی کرتی ہوں میں یہ سارے کام تو بس یہ جو شوریک ساف کرتے کرتے جو اوپر میری نگاہ پڑی ہے اور اس کا ایک یہ جو ڈسپلے والا حصہ ہے اس میں بھی سارے سائنٹائزار بھرے ہوئے اس کو میں بعد میں دیکھوں گی ابھی تو ابھی یہ میرا شوریک پورا سیٹ ہوگی سوپر بھی جو تھوڑی بہت دھول وغیرہ لگی ہوئی تھی وہ بھی میں نے ساف کر دی تھی تو الحمدللہ یہ کام میرا ہو گیا تھا تو تین چار دن سے یہ بڑے بڑے پروجیکٹ دو میرے گھر میں چل رہے تھے تو یہ تو اخت اتنا بڑا نہیں تھا شوریک والا لیکن باتھروم والا جو پروجیکٹ تو وہ تو ابھی بھی جاری ہے تو اب اس کو سمجھ میں نہیں آرہا تھا کہ سٹور کس طرح سے بنایا جائے اس میں کوئی وڈ ورک کروایا لیکن اتنا ٹائنی سا بادھروم ہے کہ اس میں زیادہ کچھ ہو بھی نہیں سکتا تو بس یہ ہی ایک آئیڈیا سانج میں آیا مجھے اور ہزمن کو دونوں کو اس میں جو ریکس ہوتی ہیں جو اپنے شاپس میں دیکھی ہوں گے یہ اوپن ریک ہوتی ہیں اور یہ سٹیل کی تو کیا لوئے کی ہوتی ہیں اور اس کو آپ اپنے حساب سے تو یہ لے لیتے ہیں اس کو لگا کے پھر اس کو سٹور بنائیں گے تو ایک اور مجھے یہ اچھی لگ گئی تو ایک اور آئیڈیا آ گیا مجھے وہیں تو میں نے ایک اور لے لی تو آگے دیکھیں گے اس کو میں کیا کروں گی اور یہ میں نے لیا ہے سٹور روم کیلئے تو ابھی اس کو لگا کے دیکھیں گے اگر اس میں جگہ بچتی ہے تو پھر ایک اور باد میں لے لیں گے لیکن ابھی اس کو دو لانے کی ضرورت نہیں تھی دو لے آتے پھر نہیں آتے تو ہم اس کو کہاں رکھتے ہیں مطلب فلیٹس میں آپ کو سمان اتنا زیادہ رکھنا ویسی مشکل ہوتا ہے تو میں نے ایک لے لیا کہ ایک رکھ کے دیکھیں گے اور اس کے حساب سے جتنی بھی جگہ بچ رہی ہے پھر اس کو بعد میں سیٹ کریں گے کہ ایک اور کے ضرورت ہے تو پھر ایک اور لے لیں گے تو اب اس کو بنانا ہے پراپر سٹور روم اور اس کو جو اس کی سیٹ ہے اس کو پورا کور کر دیں گے اور یہ پورا ایک سا ہو جائے گا سٹور روم ہمارا بن جائے گا تو اچھا یہ دوسری باری ریکھنا میں نے اپنے مائکروویو اور اوٹی جی اور بہت سارے جتنے بھی کچھن کے الیکٹرونکس ہوتے ہیں جتنے آ جائیں گے تو وہ میں رکھ لوں گے اچھا یہ جو ٹیبل ہے جس پہ میں نے اپنا مائکروویو رکھا ہوا تھا تو یہ مطلب بیڈروم کی تھی اور اس میں سارے ہزبینڈ کے آفیس کے ڈاکیمنٹس وغیرہ اور فائل وغیرہ تو جب مائکروویو میں نے ہٹایا تھا تو کچھ رکھنے کی جگہ ہی نہیں تھی مطلب کس پہ رکھوں میں تو میں نے بس وش موشن کے براور میں اس پہ رکھ دیا تھا باہر نکال کے تو بہت ٹائم سے میں سوچ بھی رہی تھی کہ میں اس طرح کی کوئی المیرہ بنواؤں یا وڈ ورک کرواؤں کہ یہاں پہ میں اس میں اپنا سارا مائکروویو ڈی جی اور جتنے بھی اپنے کچھن کے یہاں رکھ سکتی ہوں کیونکہ بلکل کچھن کے باہر کی جگہ ہے یہاں پہلے میری فریج ہوتی تھی جو اب خالی ہو گئی ہے سامنے چلی گئی ہے دوسری جگہ پہ تو بس یہ المیرہ مجھے بہت سائی لگی مطلب بنوانا بھی کچھ نہیں آپ بس لائیں اور رکھ دیں اور آرام سے جتنے بھی پلیٹس ان کو آپ اپنے ہائٹ کے حساب سے مطلب سامان کی ہائٹ کے حساب سے تو یہ بہت اچھی لگی اور بہت سٹڈی تھی بہت دیکھنے بھی بہت اچھی لگ رہی تھی تو یہ میں اپنے ڈائنگ اریا کے لیے مطلب سکتے ہیں مکسٹ اپنے مکسٹ کو اپنا اچھی لگ رہی تھی تو بس بہت اچھی لگ رہی تھی اور میری یوز میں آئے گی اس میں اپنا رائس ککر اوپر رکھ لیا یہاں پر یوز تو نہیں ہوگا یہ اندر جا کی ہوگا لیکن فیلحال میں اکنے رکھ دیا تھا اور میں اپنا مکسٹ کے لیے اپنا مکسٹوں کو کی وہ نہیں آیا لیکن اس کو اگر آگا پر نیچے کروا لیں گ تو پھر یہ آ جائے گا تو پھر یہ واپس اندر چل گیا اور یہ جو باکس جو ابھی آیا تھا گفت میں تو میں نے چلو اس کو یہاں رکھ دیا تو میں نے کہا یہاں راؤ گا نا کچھن کے پاس تو یہ یوز ہو جائے گا کھالی جائیں گی سمیس چیزیں تو بس اس کو اس طرح سے میں نے سیٹ کر لیا اور بڑا اچھا لگ رہا تھا اور بہت سارے کام میرے ہو گئے ہیں اور بہت سارے کام ابھی ہونے ہیں تو بس آنے والی ویڈیوز میں آپ دیکھتے رہیں گے اور باتروم کو بھی کس طرح سے میں نے سٹور روم بناوں گے اس کو سیٹ کس طرح سے کروں گے بنا تو لیا ہے سیٹ کس طرح سے کروں گے وہ بھی آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گے انشاءاللہ اور یہ والی ریکنر لگنے کے بعد بہت ہی پیاری لگ رہی تو اس ریکنر میری کچھن کی بہت سارے جگہ سیف کرتی ہے مطلب او ٹی جی مائکرو ویو رائس اوکر اور بھی سارے اپلائنسز کچھن کے جو ہوتے ہیں جو بہت ساری جگہ لیتے ہیں وہ سارے میرے اسی ریک میں آ جائیں گے تو ابھی تو یہ خالی ہے ابھی میں اس میں سیٹ کروں گی کہ مجھے اور کیا رکھنا ہے اور جسٹ کچھن کے باہر ہونے سے یہ بہت زیادہ یوسفول رہے گی اور آپ بھی اپنے چھوٹے سے گھر میں بینہ بہت زیادہ پیسے گھرز کیے بہت ساری سپیس کریئیٹ کر سکتے ہیں تھوڑی سی جگوار تھوڑی سی آئیڈیا لگا کے اور بس اس طرح سے بینہ زیادہ ٹینشن لیے اپنے گھر کو ڈکلیٹر بہت آسانی سے گھر سکتے ہیں تو یہ تھا آج کا ویڈیو اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو لائک سبسکرائب اللہ حافظ